ہفتے کے دن سات رنگا موسم تھا پوٹوہار اور شہر اقتدار ہڈیوں تک اتر جانے والی سرد ہواوں کی زد میں ہیں یہ مسلسل ہوایں رکنے والی نہیں بلکہ موزور اور روکنے والی ہیں جس کا مظاہرہ دیکھنے کے لیے مجھے پشاور تک کا سفر احتیار کرنا پڑا تیز بارش مارگلہ کے دامن سے تخت بھائی تک ساتھ ساتھ رہی چاند کلومیٹر بارش تھمی رہی مگر دریائے کابل کے پول سے گزرے تو بارش نے پھر آن لیا جو گورنر ہاؤس تک جاری رہی یہ ملی جولی بارش تھی اسمانی پانی کی بوچار اور انسانی جذبوں کی زمینی بھرمار سے بھرپور بارش سفر کا مقصد اپنے بہادر دوست اور قیدی کلائنٹ علی امین گنڈاپور کی چیف منسٹری کے حلف والی تقریب میں شرکت تھا اس سے ایک دفعہ پہلے میرے ایک اور کلائنٹ حیدر ہوتی نے صوبے کے وزیراعلا کا حلف اٹھایا تھا جن کے والد سینٹر آزم ہان ہوتی میرے قریبی دوست بھی تھے اور کلائنٹ بھی غزن ہوتی سمیت ان باپ بیٹوں کو میں نے اٹک کلے کے ٹرائل میں ڈیفینڈ کیا تھا یہ بارہ اکتوبر انیس سو ننانوے والا جنرل پرویز مشرف مرہوم کا مارشل لا تھا گورنر ہاؤس میں ہزاروں ٹائگرز زہمی قیدی منڈیٹ کی ریکاوری پر کچھ شاد کام نظر آئے مگر پنجاب، سندھ، بلوچستان میں میگا منڈیٹ کی چوری پر سخت ناراض اور پر احتجاج بھی دوسری جانب پورے پاکستان میں قیدی نمبر آٹھ سو چار کی کال پر جمہوریت پسند کارکن چوری شدہ منڈیٹ کی بازیابی کے لیے سڑگوں پر نکلے منڈیٹ چوری کے حلاف یہ احتجاج درجہ ٹریلر پر ہے جس پہ سرکاری تجزیہ کار ابھی سے پریشان نظر آ رہے ہیں قومی منظر نامے کی باغ دوڑ منڈیٹ چور احدداروں کے بجائے قیدی نمبر آٹھ سو چار کے ہاتھ میں ہے آئیے اس منظر نامے کی دنیا میں جھانکتے ہیں قومی افق پر پہلا منظر یہ منظر قیدی نمبر آٹھ سو چار کے یاد دہانی مراسلے نے ترتیب دیا جو آئی ایم ایف کو لکھا گیا اس حط نے تین سوال کھڑے کیے پہلا کیا کسی بیرونی ایجنسی کو سیاسی پارٹی کے لیڈر نے یہ پہلا حط لکھا ہے اس کا جواب ہے جی نہیں ایسا ہی حط اسی انٹرنیشنل مانٹری فنڈ کو پی پی کی سربراہ سابق وزیراعظم بینظیر بھٹو شہید نے بھی لکھا تھا جس میں آئی ایم ایف سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ پاکستان کو دیا جانے والا کرز حقیقی عوامی منڈیٹ والی جمہوریت کی بحالی سے مشروط کیا جائے دوسرا سوال کیا کسی اور پارٹی کے لیڈر کی جانب سے بینل اقوامی ادارے کو حط لکھا گیا جواب ہے جی بالکل پی ایم ایل این پنجاب کے صدر سابق وفاقی وزیر داہلہ نے اپنی اہلیہ کے ذریعے عالمی عدالت انصاف کے اے این ایف کے مقدمے کی تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن لانچ کرنے کے لیے بقاعدہ درہواست بجوائی گئی تھی تیسرا سوال یہ کہ جاری آئی ایم ایف پروگرام کی دو کسٹوں کے عربوں ڈالرز کا مہنگا کرزہ پاکستان کو مل چکا ہے پہلی کسٹ رجیم چینج والی پی ڈی ایم حکومت کے سیزن ون میں آئی تھی اس کرزے کی دوسری کسٹ کاکڑ حکومت کے نگران احد میں پاکستان کو ملی کیا شہباد شریف یا کاکڑ صاحب یہ بتا سکتے ہیں کہ کرز کی ان دونوں کسٹوں کی رقم کس پروجیکٹ میں خرچ ہوئی بکروز عوام کو اس سے کیا فائدہ پہنچا آئی ایم ایف کرز کی یہ دونوں کسٹیں مہگائی کم کرنے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنے پبلک ٹرانسپورٹ، پبلک ہیلت، پبلک ایڈوکیشن، پبلک ویل فیر کے کس شعبے میں حرچ ہوئی یا پھر اس کرزے کے ڈالر بھی بیرون ملک جائدادے بنانے والے ایلیٹ مافیا اور ان کے ہاندانوں کے کام آگئے کیادی نمبر 804 کی طرف سے یہ یاد دہانی کہ آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن کا فورنزک آرڈٹ کروایا جائے غداری ہے کیا؟ نواز شریف کی جانب سے یہ کہنا کہ ممبئی حملہ پاکستان سے ہوا تھا اور کارگل جنگ شروع کر کے پاکستان نے زیادتی کی یہ دونوں خب الوطنی کے گولڈن سٹار ہیں گویا قومی افق پر دوسرا منظر آٹھ فروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن کو گزرے آج چھبیس دن پورے ہو گئے ابھی تک الیکشن کمیشن نے قوم کو یہ نہیں بتایا کس سیاسی جماعت نے کتنے ووٹ حاصل کیے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگلے دو سے تین سال کے اندر دو کروڑ نئے نوجوان ووٹرز کے ووٹ ریجسٹر ہونے جا رہے ہیں ایسے میں جن کروڑوں لوگوں کا ووٹ بدل کر منڈیٹ چوری کیا گیا اس کے نتیجے میں دو اڑھائی پارٹیوں کو ایک بار پھر جال سازی سے آئینی احدوں پر بٹھایا گیا جس کا نتیجہ تین طرح سے نکل رہا ہے سندھ اور بلوچستان میں منڈیٹ کی لوٹ سیل کا ریٹ اربو روپے بتایا گیا ایک صدارتی امیدوار محمود اچکزائی نے نیشنل اسمبلی فلور پر یہ الزام دھوڑایا ہے جے یو آئی فے کے مولانا کہتے ہیں دو ہزار چوبیس کے الیکشن نے پچھلی ساری دھاندلیوں کے ریکارڈ توڑ ڈالے نون لیگ کے سابق عراقین اسمبلی سینٹرز اور ہمدرد خود اپنے منڈیٹ کو میڈیا انٹرویوز میں جالی قرار دے رہے ہیں رجیم چینج کے بعد جب قیادی نمبر 804 نے پنجاب اور کیپی کی منتحب اسمبلیاں توڑی تو کہا گیا کہ پہلے معیشت ٹھیک کریں گے پھر الیکشن کرائیں گے آج تقریباً گیارہ ماہ بعد کیا پاکستان کی معیشت سنبل گئی کیا جن سیاسی اداکاروں نے قوم کی معیشت سنوارنے کے لیے عالمی بھیکاری کا رول پرفارم کیا ان کی دوبارہ پرانی اداکاری سے معیشت دوڑنے لگے گی نایہ الیکشن جمہوری استحقام لائے گا کیا یہ حواب پورا ہو گیا ہم سب جانتے ہیں معیشت میک اپ اور سون تبدیل کرنے سے بحالی کی راہ پر نہیں آئے گی جن پر شہری عدم اعتماد ہو وہ کوتوالے شہر کے کہنے پر پاپولر کیسے ہوں گے ایک ہی راستہ بچتا ہے چور نظام رخصت کر کے قبضہ اقتدار عوام کے حوالے کیا جائے وہ عوام جن کا ووٹ بڑی جیل کے قیدی ایلیٹ مافیا کے حلاف چھوٹی جیل میں ضمیر کے قیدی کے حق میں پڑا قومی افق پر تیسرا منظر پنجاب میں حکمرانی کو تلاش کرنا ہو تو پنجاب کے حکمران مہاراجہ رنجیت سنگھ کے بعد رانی جندہ کی تریخ پڑھ لیں چوری شدہ منڈیٹ لے کر پہلے ہفتہ میں سینہ زوری کا مظاہرہ لاہور پولیس نے ایسے کیا جیسے پی ڈی آئی کا جھنڈا پکڑنا قانون دہشتگردی کا سب سے بڑا جرم ہے منڈیٹ چوری سے آنے والی حکومت تصادم اور زور آزمائی پر آمادہ ہے ایسے میں رجیم چینج سے آج تک پکنے والا لاوہ کسی وقت بھی پھٹ پڑے گا آخری بات بھی بہت قابل توجہ ہے قومی اور صوبائی اسمبلی اور سینٹ کے مجموعی طور پر نو سو ساٹھ ممبران صدر پاکستان کے انتحاب کے لیے الیکٹورل کالج ہوتے ہیں اس وقت چار جنرل اور قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی اٹھتر محسوس نشستیں حالی ہیں جبکہ سینٹ کی گیارہ نشستیں سینٹرز کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبران کے حلف اٹھانے کے بعد سے حالی ہیں ایسے میں سربراہی ریاست کا الیکشن ہو رہا ہے کہ ملکی تریح میں پہلی بار الیکٹورل کالج کی ترانوے سیٹیں ابھی حالی ہیں یہ ہے جمہوریت کا اصل محشر نامہ جسے روکنے کے لیے قیدی نمبر آکھ سو چار بندی ہانے میں پسے دیوار ہے دوستو یہ ڈاکٹر بابر آوان کا کالم تھا جو تین مارچ دو ہزار چوبیس کو روزنامہ دنیا نیوز میں شائع ہوا ابھی آپ سے ملاقات ہوگی اپنی اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ